اور مالا نے جو اپنے لورے حکومت میں باغ فتک واپس نہیں لیا صاحبان اختیار اور صاحبان اختیار لوگ تبجھو کریں علی اس امام حمام کو کہا جاتا ہے جمعورہ دے رہا ہوں کہ جو اپنا اختیار اپنے حق میں استعمال نہیں کرتا ورنہ ریت پڑ جاتی ورنہ یہ انداز بن جاتا کہ ہر شخص اپنے اختیارات کا فائدہ اپنے حق میں لے علی نے فرمایا یہ کیونکہ مجھ سے متعلق ہے میں اسے ہاتھ میں لے گا جنہوں نے لیا ہے وہی واپس کریں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وَقُلْ جَالْحَقُ وَزَّحَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُوْكَ صدق اللہ العظیم سامین زبقار آپ نے شیعہ عالم شینشاہ نکوی صاحب کا قلپ سنا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں باغ فدق واپس اس لیے نہیں لیا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کا اختیار اپنے حق کے اندر استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے اگر وہ حق خلافت اپنے حق کے اندر استعمال کرتے تو یہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک رید بن جاتے سامین زبقار میں اب اس بات کی وضاحت شیعہ کتب سے کر دیتا ہوں کہ شینشاہ نکوی صاحب کی بات کے اندر کتنی حقیقت ہے تاکہ سامین کو پتل چل جائے کہ نکوی صاحب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ اکدس پر واضح جھوٹ بول رہے ہیں اس سلسلہ میں میں چند حوالہ جات شیعہ کتب سے ہی پیش کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی بلاند پایا کتاب ہے اش شافی ایران کی یہ چپی ہوئی ہے اور سامین زبقار اس کا صفحہ نمبر ہے چھپتہ اس سے آگے دوسری کتاب یہ میرے ہاتھ میں نحج البلاغہ کی شرعہ ہے شرعہ نحج البلاغہ اور ابن اب الحدید شیعہ کے لکھی ہوئی ہے اور سامین زبقار جو روایت میں پڑھنے لگاؤں اس کے صفحہ نمبر ایک سو انچاس اور جل نمبر سولہ کے اوپر موجود ہے اس کے بعد تیسرا والا السقیفہ وفدق السقیفہ وفدق احمد بن عبدالعزیز شیعہ محدث لکھنے والے ہیں اور سامین زبقار یہ السقیفہ وفدق کربلا مؤلہ سے چھپی ہے سامین زبقار اب میں یہ تینوں کتب کے اندر روایت موجود ہے میں الشافی سے پڑھنے لگاؤں حضرت علی المرتضی شیعہ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ انہوں نے باغ فدق اپنی خلافت کے زمانہ میں کیوں واپس نہیں لیا سامین زبقار اس کتاب کا صفحہ نمبر چھہتر ہے چھہتر صفحہ کے اوپر شیعہ محدث علی بن حسین الموسوی لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ سے باغ فدق واپس لینے کو کہا گیا تو حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں سامین یہ جملے غور سے سنیں اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ شہنشاہ نکوی صاحب کی بات کے اندر کتنی حقیقت ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے حیاء آتی ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے حیاء آتی ہے اور شرم آتی ہے کہ ایک فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہو اور پھر اسی فیصلہ کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہو تو حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے کہ ان دونوں کے فیصلوں کو میں رد کس طرح فرما دوں اللہ اکبر اب آپ نے شہنشاہ نکوی صاحب کی بات سنی اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی سنا جو میں نے شیعہ کتب سے پڑھا یہ تینوں شیعہ کتب کے اندر روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے حیاء آتی ہے کہ میں حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو کس طرح ان کے فتوہ کو کس طرح رد کر لوں اور سامین عزیبکار اس روایت سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو جو انہوں نے باغ فدق کے متعلق کیا درست تسلیم کرتے تھے سامین عزیبکار یہ میں نے حقیقت شیعہ کتب سے تین کتب سے الشافی سے الشقیفہ و فدق سے شرعہ نحج البلاغہ ابن اب الحدیث سے آپ کے سامنے رکھی اب اہل انصاف خود فیصلہ کر لیں کہ نقوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا شیعہ کتب ٹھیک کہہ رہے ہیں اللہ پاک حق سن سمجھ کر عمل پیراہ ہونے کی توفیق رفیق تعالیٰ فرمائے وما علیہ اللہ البلاغہ